نمسکار میں ہوں علاؤدین خان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں سن سیٹی نیوز دوستو جب کوئی فلم بنتی ہے یا پھر آل بمز کی شوٹنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے کالاکار ہوتے ہیں اتنا لمبا تو ہم نہیں جائیں گی کیونکہ انہوں نے بہت مشکل سے تھوڑا ٹائم دیا ہے ہمیں بات کرنے کے لیے اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ان سے بات کریں اور ان کی باتیں آپ تک پہنچائیں ان سے آپ سب کو ملوائیں رو برو کروائیں تو میں ان کے بارے میں آج بتا دیتا ہوں کسی پریچے کے محتاج نہیں ہیں آمیر سمر خان ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے کئی سارے آل بمز کیا ہے کئی سارے فلمز انہوں نے کیا ہے اور فوربیز گنج کی ان کا گھر ہے فوربیز گنج سے نکل کے ایک چھوٹا سا جلہ کا انومنڈل ہے یہاں سے نکل کے انہوں نے سیمان چل ہی نہیں پورے انڈیا میں انہوں نے نام روشن کیا ہے ممبئی میں بھی انہوں نے اپنا اچھا کام کیا ہے کئی سارے آل بمز انہوں نے جا کر کے وہاں شوٹ کیا ہے تو بہت سارے انہوں نے کام کیا ہے تو آج ہم ان کی ایک آل بم آ رہی ہے ابھی ریسنٹلی میتھلی آل بم ہے چلیے ان سے ہی جانتے ہیں کہ اس میتھلی آل بم میں کیسا کام ہو اور شوٹنگ کہاں پر کی گئی ہے اس آل بم میں سنگر کون ہے کس نے گایا ہے اور ڈائریکٹر کون ہے ویسے میں بتا دوں آپ کو کہ ابھی جو ہم ان سے بات کریں گی جس آل بم کو لے کر کے ان کے ڈائریکٹر بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن ان سے بات کرنے کے بعد ہم ڈائریکٹر صاحب سے بات کریں گے اور آپ کو ان سے بھی روبرو کروائیں گے ان سے بھی ملوائیں گے تو امیر جی بہت بہت شکریہ آپ نے سن سیٹی نیوز کو اتنا قیمتی ٹائم دیا آپ بہت بیزی تھے مجھے پتا آج بھی بیزی ہیں آپ جا رہے ہیں ریکارڈنگ کے لیے تو سن سیٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے آمیر بھائی ہم یہ جانیں گے آپ نے جو دوہجار چودہ میں مجھے جہاں تک یاد ہے آپ نے جانکاری دی تھی دوہجار چودہ میں آپ نے پہلی بار ایک انڈسٹری میں قدم رکھا تھا تو وہ کون سا فلم تھا جس میں آپ نے کام کیا تھا اور یہاں تک ابھی تک آپ پہنچے ہیں کنکن لوگوں کا ساتھ ملا آپ کو یہاں تک آنے کیے سب سے پہلے سے مجھے اگر کسی نے صحیح کیا اور آج میں جہاں ہوں اس میں سب سے زیادہ یوگدان اگر کن ہی کہے تو وہ میرے پاپا ہے پاپا نے کافی سپورٹ کیا چھوٹا بھائی ہے سیف سب جانتے ہیں کہ اچھا رائٹر ہے وہ اس کا سمرتھن کافی زیادہ رہا ہے پاپا اور بھائی کا ساتھی ہمارے ڈریکٹر ہے سنتو سرکار جنہوں نے کافی سہیوگ کیا ہے بچپن سے لے کر آس تک میرے ساتھ ہے وہ ایک پتا کی طرح ایک بڑے بھائی کی طرح ایک دوست کی طرح ہمیشہ سے صحیح مارک درسن اگر میں کہوں تو ان میں صرف سنتو سرکار سر پاپا اور بھائی کا سہیوگ ہمیشہ سے رہا ہے ہمارے ساتھ تو دو ہزار چودہ میں آپ نے کریئر کی شروعات کی تو کیا اس ٹائم میں کون سے فلم آئی تھی آپ کی کون سے فلم میں میرے پاپا جو تھے وہ ان کو میں بچپن میں کافی ڈانس وغیرہ کیا کرتا تھا بارات میں ڈانس کرنے لوگ لے جایا کرتے تھے تو پاپا کو وہ چیزیں پسند نہیں تھی اور ہمیشہ سے پاپا میں کھاس بات رہا ہے کہ مجھے میوزک کا بہت سوق ہوا کرتا تھا میں میوزک بہت سنا کرتا تھا اس میں اسٹیوریو کیسےٹ کا زمانہ تھا اسٹیوریو بجا کرتے تھے تو میں اس کو اسٹیوریو خرید کے مارکیٹ سے لاتا تھا جس کو ڈیک بھی بولتے تھے اس پر تو وہ اس میں آڈیو کیسےٹ جو ریل والے ہوتے تھے اس کو خریدتا تھا اور بہت میوزک سنا کرتا تھا تو پڑو اس میں ساؤنڈ بھی کافی زیادہ ہوتا تھا تو پڑو سی لوگ آتے تھے پاپا کو کمپلین کرتے تھے کہ آرہ آپ کا بیٹا نچانیاں بنے گا اور کافی کمپلین کیا کرتے تھے پاپا سے تو کئی بار پاپا جو ہے وہ اسٹیوریو کو پھوڑ دیا کرتے تھے گصے میں کہ لوگ اتنا سکایت کرتے ہیں تم سے یہ امید نہیں ہے تم تو پڑھنے لکھنے والے بچوں پھوڑ دیا کرتے تھے تو میں پھر سے دس بیس روپے جمع کر کر اس میں ساتھ آٹھ سو روپے میں آ جاتا تھا اسٹیوریو میں پھر خریدتا تھا پھر لاکر بجاتا تھا تو مجھے آج بھی میوزک سے بہت پیار ہے اور اس سمائے میوزک سے بہت پیار تھا میں آج بھی نائنڈیز کے جتنے گانے ہیں مجھے سارے کے سارے یوں ہی یاد ہیں سارے لیرکس یاد ہیں تو اس طرح سے کہانی شروع ہوئی پھر کالیج میں میرا ایک پروگرام ہوا بڑی مشکل سے میں پاپا کو لے کر گیا یہ ساہد دوزار ساتھ آٹھ کی بات ہوگی پاپا کو لے کر گیا کہ پاپا ایک بار چل کر دیکھئے تو اس سٹیز ہے سو ہے میرا آج بڑی مشکل سے موقع ملا ہے تو پاپا اس سو کو دیکھنے گئے اور وہاں پر پاپا نے جب درسو کا ریسپونس دیکھا میرے پڑتی اس سمائے سے پاپا کا منٹالٹی سو چینج ہوا اور وہ میرے ساتھ کھڑے ہوگی بیٹا کرو سن اچھا کر رہے ہو تو بڑی مشکل سے دوزار چودہ میں ہمیں ایک فلم ملی فلم کا نام ریلویر ٹریک تھا دربھاگپون وہ فلم ریلیز ابھی تک نہیں ہو پائی ہے لیکن فلم کمپلیٹ ہے ہمارے نیرماتا لگے ہوئے ہیں کہ اس فلم کو ریلیز کیا جائے باقی دیکھے کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے بیراغ فلم کی اور سبھی کے سہیوگ سے کافی سارے شورٹ فلمیں کی اور ہندی بھوشپوری میتھلی سبھی لینگویج میں کام کیا بینگالی لینگویج میں بھی کام کیا تو لوگ آثریواد ہے ممی پاپا کا پیار ہے کہ کام آرہے ہیں جو بھی آرہے ہیں چھوٹا موٹا کرتا جا رہا جی آمید جی ہم یہ جانیں گے کہ ابھی جو آپ کا ریسینٹلی آرہا رہا آرہا 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 گہانا کون سا ہے ابھی میرے بہت سارے آرہا ریلیز شورٹ فلمیں ہیں جس میں تھینکیو پاپا کا مجھے بھی ویٹ ہے ہم لوگ نے بہت محنت کیا ہے اس کے لئے سنپوسر نے بھی کافی محنت کیا آرہا شورٹ فلم ہے اور کچھ ویب سریز ویغیرہ ہے جو بن کر ریڈی ہے جو آنے والے سمیے میں دیر دیر ریلیز ہوں گی آرہ ابھی ایک سانگ جو آرہا ہے میرا میتھلی وہ بہت ہی پیارا سانگ ہے کون جادو کے لو ہم تو پاگل پھلو اس گانے کو آواز دی ہے رزنی جہا جی نے اور ایک بہت اچھی سنگر ہے مناخشی تھاکورو سویٹی ایسے لوگ جانتے ہیں میتھلی میں مجھے لگتا ہے کہ بہترین کام کیا بہت خوبصورت گانا بن کر تیار ہوا ہے اور آنے والے سبتہ ہمیں سائد ریلیز ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ اس کو بہت سارا پیار دیں گے شوٹنگ کہا پہ کیا ہم لوگ نے اس کی شوٹنگ نیپال کی کئی جگہ پر کیا بڑا چھتر سے لے کے بیراد نگر سے لے چترہ اور سبت کوسی کے پاس جا کر سوٹ کیا تو کئی لوکیشن پر سوٹ کیا نیپال کی بہت جگہ پر جا کر ہم نے شوٹنگ کی ہے اس کی لگاتار تین دین گانے کی سوٹنگ ہوئی سنائیں گے تھوڑا انتظار کی جی وہاں پر آئیں گے اور تھوڑا سا جھلک ضرور دکھائیں گے باقی ہم جان لیتے ہیں کہ ڈیٹ کب کا ہے کب یہ ریلیز ہونے اچھی ایکٹریس ہے سیوانی ہم لوگوں نے پہلی بار ساتھ کام کیا ہے امید ہے وہ بہت لوگ پسند آئے گا اس کے دو بول بہت پیارے ہیں میں گنگو نہ چاہوں گے ہماران جی نے گایا ہے اور جانتے ہیں گجب کے روپ کو لوگوں نے بہت پیار دیا تھا میرے تو سینان ملو من مست مگن بن جھوم میں نہیں آکے پھول کھلل تو حالانکہ ہماران جی نے بہت زبردست اس گانے کو گایا ہے اور جو میں نے بتایا کہ رجنیز جی اور میناکشی جی آواز میں جو گانے آرہے وہ بہت خوبصورت گانے ابھی جو سونگ آرہے اس کے بول کیا ہے تھوڑا وہ بھی گنا بہت بہت پیارا گانے ہے وہ میتھلی میں حالانکہ نیپال اور سیمانچل میں میتھلی کے کافی درسک ہیں میتھلی میں گجب کے روپ کے بعد مجھے بہت سارے آفر آئے گی آپ یہ کام کی جی یہ کام کی پر وہ جو میں نے گجب کے روپ کیا تھا اس کا لیرکس اتنا پیارا تھا کہ اس طرح کی مجھے مل نہیں رہے تھا لگ بگ دو سالوں کے بعد مجھے اس طرح ہم تپ پاگل دھے لوں کون جا دو اب جائیوں نے دور لجا کا ہمرا راکھو ہردے میں بسا کا رجنیس جی اور منعکشی جو سنگر ہے اس گانے کی ان کو اس گانے سے کافی امید ہے ان کا پہلا رومانٹک سانگ ہے جو ریلیج ہونے والا ہے حالان کی وہ بہت بہت پیار بہت پیار سانگ لے کر آ رہی ہیں تو میں سب در سانگ آ رہا ہے کون جادو کے لوگ اس گانے کو میوزک کس نے دیا ہے سیو تھا کور ہے انہوں نے میوزک دیا ہے ایک بات میں ان سے اور جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی تھینک یو پاپا ان کا ایک چھوٹا سا شورٹ فلم آ رہا ہے اور بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے بہت اچھا بھی نے کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ سب دیکھیں گے تو شاید رو پریں گے جو شورٹ مووی کیا ہے کہ سماج میں جو کوریتیاں ہیں ان کو اپنے عبیرے کے دوارہ اجھاگر کروں اور ان میں صدھار لانے کا پریاس ہمیسا سے رہا ہے ہم لوگوں کا تو اس سے پہلے ہم لوگ نے موو لینجنگ پر ایک فلم بنائی تھی وی آر ون جو ساماج ایک ایک سمرستہ کو درس مانچل میں جو فلم انڈسٹری میں انہوں نے کافی فلم یں بھی کی ہے تو انہوں نے اس سورٹ فلم کو پروڈیوز کیا ہے تھانک یو پاپا اس فلم کو لکھا ہے میرے چھوٹے بھائی سیف علی خان نے سرکار سر نے تو اس فلم سے سماج میں جس طرح سر 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 فلم تھانکیو پاپا کو زیادہ سیادہ لوگوں تک پہنچا پائیں اس میں آپ کا بھی یوگدان چاہیے آپ کی سن سٹی نیوز کا بھی یوگدان چاہیے کہ ہم اس کو بڑے پیمانے پر لوگوں تک پہنچا سکے مین کیا چیز ہوتا ہے چھوٹے کلاکاروں کے ساتھ اللہ دن بھائی جو سٹرگل کر رہا ہوتا ہے ہم چاہے کتنا بھی بہترین کنٹینٹ بنا لیں لیکن اگر ہم درسکوں تک نہیں پہنچا پائیں تو وہ سفل نہیں کہا جا سکتا اس کو اور درسک تک ہم لوگ کی چیزیں تبھی پہنچ سکے گی جب لوگ سمرتن کریں جب لوگ اسے شیئر کریں گے لوگوں تک پہنچائیں گے چرچہ کریں گے تو میں سبھی درسکوں سے اپنے مطلوں سے اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں سمرتن کریں ہم آپ کے لئے کام کر رہے ہیں سماج کو ایک اگریت کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں تو آپ ہمیں سمرتن کریں سپورٹ کریں ہم آپ کا منورنجن ایسے ہی کرتے رہے ہیں ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت دہنے والا ہے اب ہم بات کریں گے ہمارے جو ان کے جو اس album کے ڈائریکٹر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی آپ کو ملوانے جا رہے ہیں تب تک تھوڑا انتظار کیے تو دوستو جیسا کی میں نے کہا ابھی میری بات ہو رہی تھی آمیر سمر خان سے اب میں ملوانے جا رہا ہوں آپ کو کسی پریچے کے محتاج نہیں ہے سنتو سرکار جی جو ڈائریکٹر ہیں اس ایریے کے بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بڑے بڑے کام کیا آوارڈز تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے کروایا ہے ویرات نگر میں بہت سارے albums ابھی لگاتار ان کے بیک تو بیک آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے تو دیکھنے کو ملے گا اور میں بھی ان کا album دیکھتا رہتا ہوں تو ابھی ریسنٹلی جب ہم بات کر رہے تھے آمیر سمر خان سے ان کے ساتھ ابھی انہوں نے last ابھی کام کیا ہے اس کے بعد پھر ہم next پہ بات کریں گے فیلال جو album آری ان کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ اس album کو بنانے میں کیا کیا آپ کو محنت کرنی پڑی ہے اور کیسا album بنا جا کر کے سب سے پہلے تال درسک بین سب کو میں نمسکار کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی سنسیٹی چینل کو بھی سوک کامڑا دینا چاہتا ہوں جیدہ نہیں بولو گا مل بودے پہ جاتے ہیں یہ album بنانے میں ایکشوری امیر کے ساتھ کام کرنے مجھے کچھ جیدہ ہی مزا آتا کیونکہ یہ تھوڑا لگا ہم لوگ کا جیدہ ہے جیدہ سالوں سے ساتھ میں کام کرتے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیوں آمیر کا نصیب کچھ اچھا ایسا ہے اس کا لگ ہمیشہ بہتر آتا ہے ایک اچھی اچھی گیتے اسے مل رہتا ہے تو جب چیز گانا بڑھیا ہو تو اس کا بنانے کا آنم جو ہے الگ آتا ہے گیت بڑھیا ہو تو اس کا ڈائریکشن کرنے کا اس کے لوکیشن پہ جانے کا جو ہے دل کرتا ہے کہ اور اچھا بہتر سے بہتر بنائے تو یہ گانا حالانکی سے پہلے بھی آمیر ہم لوگ ساتھ میں ایک ایلوم کر چکے ہیں گزب کے روپ گزب کے روپ ایسا گزب ڈھایا ہم کو لگتا ہے مہیتھلی جگت میں ابھی تک میں ہم بھیو کا بات نہیں کریں گے درشکو نے ایسا پیار دیا اور لوگوں نے اتنا سرا ہے اس گیت کو اور مجھے خود بھی پرسنلی مجھے اب تک جو ہے اپنے بہت سارا کام کیا اس میں گزب کے روپ مجھے بہت زیادہ پسند میں بار بار اسے دیکھتا ہے آپ کا فیبریٹ ایلوم ہے میرا فیبریٹ ایلوم ہے آپ تک کا سب سے فیبریٹ کام جو آپ کو آپ کو فیبریٹ ایلوم ہے اسے تو ہے اور بھی ہے مگر ان فیبریٹ چیزوں میں جو سب سے گزب کے روپ بھی ایک آتی ہے جب کے روپ سجاؤنے چھی ماں تھکوں مکم لگوں نے چھی جب کے روپ سجاؤنے چھی ماں تھکوں مکم لگوں نے چھی لے جایل دیکھے کچندہ لے جایل دیکھے کچندہ اہم کاجل لگوں نے چھی تو ابھی جو کردے جو کردے جو کردے جو ہم لوگ نے کیا ہے اس میں گانا آمین نے مجھے سنایا تو گانا مجھے بہت ہی پسند آیا تو چلو کرتے ہیں تو پروڈوسر امریکہ سے ہے ہونے کے لئے تو آپ ہی لوگ کے بیار سے ہی ہیں انہوں نے وہاں سے ہم لوگ کو تین گانا بھیجا تینوں گانا کا سوٹ میں نے نیپال میں ہی الگ الگ جگہ میں بھرہا چھتر سنسری مورنگ قدائپور بہت سارے جگہ میں جا کے میں نے تینوں گانا کو سوٹ کیا جس میں سے ایک ریشنٹی تیار ہو چکی ہے باقی دو جو ہے ٹیبل ورک چل رہا ہے کیسا لگتا ہے اس بار جو آپ نے جیسے آپ نے بولا گجب کے روپ سجلے با یہ گانا آیا تھا وہ کافی چرچے میں رہا اور آپ کا فیبلیٹ سونگ ہے اس بار جو آپ نے کیا یہ بھی ایک میتھلی سونگ ہے کیا لگتا ہے کہ یہ بھی دھمال مچانے والا ہے مارکٹ میں لوگوں سے پیار کا امید ہے کہ اس میں بھی بیار ملے گا کیا ہے کام کرتے وقت تو ہم لوگ ہمیشہ چاہتے ہیں کی بیٹر سے بیٹر بنے ہر بار کوشش نہ تھی کہ اور اچھا ہم درسو کو بھیرائیٹی پرستود کر سکے اور خاص کر کے مہنیت پہلے بھی آپ کو بتا ہے کہ یہ اگر بڑیا ہوں تو کچھ زیادہ دل لگتا ہے تو اس بار کا بھی گانا بڑیاں ہے اور مہنیت بھی ہم لوگ نے کافی کیا ہے اور ایل بم بھی بڑیاں بڑی ہیں امیر سامر خان لے زینا ان لوگوں نے بھی ایکٹنگ بہت ہی جبردست ایکٹنگ اس میں کیے ساتھ میں اس میں ٹیکنیکلی اگر کہا جائے ٹیکنیکلی چیز بھی بہت ہی شٹرونگ یوز کی گئی ہے دو دو کیامرہ ڈرون بہت سارے ٹیکنیسین ٹپ آپ کے دو دو آپ کے میک اپ من بہت کیا بہتا ہے ڈریش ڈیزائنر اس میں کسی چیزیں کبھی نہیں رکھی گئی ہے اور میرے خیال سے بہت ہی بنی ہے جو آپ لوگ کے بیچ میں بہت جلد آئے گی تو آپ لوگ بھی بتا سکیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی کیا ابھی لوگوں کو جو ڈیٹ آپ لوگوں نے کوئی ایک ڈیٹ تیک کی تائے کیا ہے جو لوگوں کو ہم بتا سکیں کیونکہ درشک جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کا جو ایلبم ہوتا وہ ہٹ کے ہوتا ہے اور سمتو سرکار جس ایلبم کو کرتے ہیں وہ مجھے میں بھی دیکھتا ہوں اور لوگ جانتے ہیں اس چیز کو چار چاند لگتا ہے اس پر اور ہٹ ہوتا ہے وہ ایلبم آپ نے جتنے سارے کام کیے ہیں آپ کے سارے ایلبمز ہٹ ہوئے ہیں کئی سارے فلمز آپ نے میتھلی فلم کیے نیپالی فلم یہاں تک آپ نے کیا ہے کئی سارے ہٹ پہ ہٹ آپ نے دیا ہے تو اس ایلبم کو دیکھنے کے لئے لوگوں کو کتنا انتظار کرنا پڑے گا میرے خیال سے زیادہ انتظار کرنا نہیں پڑے گا کیونکہ چیز تیار ہے اور ڈیٹ ہم اس لئے نہیں بتا سکتے کیونکہ ہم میرا کام ہے چیزوں کو بنانا میں نے چیز بنایا پروڈیسر کو ہاتھ میں دے دیا ہے اب پروڈیسر اپنے انکول کے حساب سے ریلیز کریں گے وہ اسے رام نوی ہی کہے تھے سائد کسی کارن بس ریلیز نہیں کر پائے مگر بہت جل سے جل آج آئے اور میں کیا ہے کہ پروڈیسٹ میرے پاس ابھی آمیر کے ہی چار چار پروڈیسٹ کر رہے ہیں ابھی ٹیبل میں ہیں تھانکیو پاپا تھانکیو پاپا بھی ہم لوگوں نے ساتھ میں کام کیا ہے انوار راز پروڈیسر ہے سائی فری خان اس میں رائٹر ہے اور لکلی یہ چیز تھانکیو پاپا جو ہے بہت ہی اچھی بن گئی ہے بہت ہی اچھی سٹوڈیسٹ لوگوں کو کیا سندیج دینے کی کوشش ہے وہ شورٹ فلم کے شورٹ فلم کو لے کر کے کیا سندیج دیں گے سراب کی بڑی لت اس کا ریزلٹ مطلب کس طرح سے ہمارے سمال میں ایفیکٹ کرتا ہے اس چیز کو درسانے کی کوشش کی گئی ہے اور سراب سے دور رہے ہیں اس چیز کو ہم لوگ نے سندیج دینے کا کوشش کیا ہے آگے کونسی فلم ابھی آپ کرنے جا رہے ہیں کوئی فلم بڑا اگر ایسا کچھ خوش خبری ہم سننا چاہیں گے اگر کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں ابھی جو آنے والا یہ جو ایئر جو چل رہی ہے اس ایئر میں ایک خلیم میرا بہت بڑا میرا خواب میرا سپنا سائد ہمارا یہ سیمان چل ہمارے یہ جو یہاں پر جو اسٹرگلر لوگوں نے جو کام کیا ہے یا ہم لوگ جو کر رہے ہیں سائد ہیس یہ انڈسٹری کو بہت بڑا مقام مل جائے اس طرح کا کام کرنے کا میرا ایک خواب ہے جو اس سال میں کروں گا اس پروژیکٹ کا نام ہے بارہ گاؤں بارہ گاؤں وہ اس سال میں ضرور کروں گا سر ایک چیز اور آپ کے بارے میں میں نے بہت مشکل سے پتا لگایا ہے آپ نے ایسی لڑائی لڑی کیوں ویرات نگر میں ایک فلم انڈسٹری کا آپ نے ایک جگہ لے لیا سرکار نے وہاں اپروڑل دے دیا ہے اور بہت جلد وہاں پر فلم انڈسٹری بننے جا رہا ہے اور اس میں پورا یوگدان آپ نے دیا ہے اسٹارٹنگ آپ نے کیا اور شنگرز کر کے آپ نے لڑائی جیتا تو کیسے یہ پوسیبل ہوا یہ پوسیبل اگر آدمی چاہے تو کچھ بھی کر سکتا اچھی کام کے لیے آدمی کو بہت زیادہ گروپ کی ضرورت نہیں ہے سائیوک سب کو ضروری ہے مگر اگر اس کا منوبل مضبوط ہو اور وہ کچھ کرنے کی چاہ رکھے تو وہ ضرور کرتا اور میں نے بھی میں نے جب کام اس فلم انڈسٹری میں جب قدم رکھا تھا 1999 میں تو اس وقت پورے بیہار پورا بیہار تو نہیں کہوں گا یہ سیمانچال اس کے بعد نیپال کی وہ ترائی بیڑھ جو ہے وہاں پر فلمی کوئی بھی حلسل نہیں ہوتی تھی اور نائی فلم بنا تھا تو وہاں سے لوٹنے کے بعد میں نے جب کام کرنا اسٹارٹ کیا تو کرتے 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 اکیلے ہی بلویں مہینے یہاں تک لیایا تو پھر مجھے لگا کہ ایک سنگ ہونا چاہیے تو پھر میں نے ادھر سنگ بنایا سنگ بنانے کا بعد سرکار کو پرسطاب کیا تو سرکار نے دو سو بھیغا زمین بھرہ ستر نگر پھالی کا نیپال کے بہت ہی سندر جگہ ہے وہاں پر دو سو بھیغا زمین خلیم نشتری کے لیے دیر چکی ہے سرکار اور بجٹ بھی اس سال لگ بگ لگ بگ نکالنے کے لیے تیاری میں ہے ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت دنیا واد سن ٹیوی کو بھی بہت بہت دنیا واد آپ کے شہر عرریہ میں کھل گیا ہے تصنیم فیملی شاپ جہاں ملے گا آپ کو اچیت ملے پر شادی ویواہ کے کپڑے ایوہم بچوں کے لیے سب کچ شیروانی کے ساتھ پگڑی بھی کوٹ پینٹ بلیزر لچہ ڈریس میٹیریل تھریپی سوٹ پلاجو کریپ ٹاپ گاؤنس برخہ لیڈیز دوپٹہ سہیت ہر طرح کے کپڑے اپلپد ہیں یہاں آئیے وائی فائی کے ساتھ اسی کی سویدہ میں آرام سے کپڑے خریدیے خود کے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی ہمارا پتہ ہے تصنیم فیملی شاپ برمسل پٹرول پم کے بغل میں زیرو مائل روڈ ارڑیا موسیقی موسیقی